اسلام علیکم دوستو اس قسط کے آگاز میں سلطان اپنے جانشین کا نام لینے ہی والا ہوتا ہے تو اسی دوران ایک شخص وہاں پر آ جاتا اور کہتا ہے میرے جناب جناب بازدینی کمانڈروں نے ہماری سرد پر مجود تمام قبائل کے اوپر دھوا بول دیا ہے انہوں نے بغیر رحم خیص سب کو قتل کر دیا ہے یا تک کہ بڑھوں اور عورتوں کو بھی قتل کر دیا ہے یہ سن کر سلطان گسے سے لال ہو جاتا ہے اور اوپر اٹھ کر آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو خواجہ ناظرین اس کے بعد ہمیں بازدینی قلعہ اینی دکھایا جاتا ہے اسی دوران قلعہ کا دروازہ کھلتا ہے یعنی کچھ ترکوں کو قیدی بنا کر قلعہ کے اندر داخل ہوتا ہے جبکہ قلعہ کی بلائی منزل کے اوپر گورنر ایک آدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ یانیس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یانیس یہ وہ ہیں بابا جان یہ سن کر یعنی اپنے ساتھ کھڑے وے شخص سے کہتا ہے کہ یہ یعنی ہے کہ آپ کو ایستو نکان کے گورنر کی حصیت سے آپ کو ان کو اطاعت پر مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا جوابن ویستو نکان کا گورنر کہتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھے ایستو نکان آیا ہوا زیادہ وقت نہیں ہوا گورنر اس سے پہلے کہ میں اپنی مہم مکمل کر سکتا آپ کے بیٹے نے ادگر کے تمام ترکوں کو مار ڈالا اصل وجہ تو یہ ہے کہ میں یہاں پر آج سے ملنے آیا ہوں آپ ایستو نکان کے آس پاس کے تمام کلوں کے گورنر ہیں اس پر گورنر ناکولا کہتا ہے بایستو نکان جارجے کی طرح نہیں ہے جبکہ ایک ترک سپائی ایک بزن تینی سپائی کو پیچھے زور سے دکھا دیتے ہوئے ایک چراتے ہوئے کہتا ہے مجھے جہاں سے جانے دو اگر تم میرا سر کاٹنا چاہتے ہو تو میرا سر کاٹ دو ہم ترک ہیں آپ کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکائیں گے لیکن بزن تینی سپائی اس کو دبوچ کر گھٹنوں کے بلکار دیتا ہے یہ منظر دیکھ کر گورنر اس آدمی سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ منظر دیکھا تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے جیسا کہ میں نے اپنے چچے لیبریس سے سیکھا تھا پھر گورنر اپنے بیٹے یانیس سے پوچھتا کہ بیٹا تم ان لوگوں کو یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو یانیس کہتا ہے بابا میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ آپ کریں تو اس پر گورنر نیوالا کہتا ہے کہ آپ نہیں پہلے جانتے کہ کیا کرنا ہے یہ کہہ کر گورنر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر یانیس کے کہنے پر وہ آدمی ان دونوں ترکوں کے گلے بے دردی سے کارڈ ڈالتا ہے جبکہ گورنر یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر سلجوکی محل میں سلطان ارطرول گرجتے ہوئے کہتے ہیں اگر بزن تینی کتے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں ظالم کافروں کے پاگل کتے بے گناہوں کو کاٹیں اور ایک اکر کے حملہ کریں تو انہیں اس درد کی قیمت ادا کرنی ہوگی یہ سن کر ایک شخص پوچھتا ہے کہ آپ کا حکم کیا ہے سلطان تو سلطان کہتا ہے فوراں تیاریاں مکمل کرے خوا جا ہماری تلواریں کتنی تیز ہیں اور ہمارا گصہ کتنا غزبناک ہے اور ہمارا انتقام کتنا دردناک ہے یہ انہیں بتانے کا وقت آ گیا ہے تخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو امیر کندوری کہتا ہے کہ ہم انہیں کیا جواب دیں گے میرے حضور تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اگلا وارث کون ہے تو سلطان کہتا ہے کہ یہ اس کا وقت نہیں ہے کندوری میں اناتولیہ سے واپس آ کر اپنے جانشین کا اعلان کروں گا پھر دوسرا شخص پوچھتا ہے میرے سلطان آپ کس امیر کو اپنے ساتھ لے کر مہم میں جائیں گے تو جوابا سلطان کہتا ہے میرے قبیلے سے جانے والے بہدر انسانوں میں موسیٰ یکوب کا بیٹا حسن یوسف ایان کا بیٹا عباس خیان اور چاوری صاحب کا بیٹا الفرسلان یہ سن کر امیر کندوری کا موں مرجھا جاتا ہے یہ در چاوری قبیلے میں نروز کے دن پر عید کا موقع ہوتا ہے اور سپائی رکس کر رہے ہوتے ہیں جبکہ چاوری صاحب اپنے عزیز وقار کے ساتھ بیٹھ کر ایک طرف یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں سپائیوں کا رکس دیکھ کر ہر شخص لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اسی دوران کچھ لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے قبیلے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک شخص بلاند آواز میں کہتا ہے گزنی کے سلطان میاں دعوت کی خاتون اور چاوری صاحب کی بیٹی بیگم شاہ وار خاتون اور گورنر بوزان نے ہمارے قبیلے کو شر بشکشا ہے اس کے ساتھ بگی کا دروازہ کھلتا ہے سلطان میاں دعوت کی بیوی اور چاوری صاحب کی بیٹی شاہ وار خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ بگی سے باہر نگلتی ہے تو دوستو اسی چین کے ساتھ اس اپیسوڈ کا اقتطام ہو جاتا ہے اگر دوستو ماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں ہمارے چین کے سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ